وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے ونیس سو ترسٹھ کی مشہور فلم پارس منی کا ایک لازوال اور گلکش نقمہ ہے جس سے محمد رفی اللہ تمنگش کر کی سوریلی آوازوں میں گایا گیا ہے اس نقمے کی موسیقی لشمی کان پیارے لال نے ترتیب دی جبکہ اس کے لازوال بول عصد بوپالی نے لکھے فلم کی کہانی ایک قدیب رومانوی داستان پر مدنی ہے جس میں پوری ساریت اور محبت کے مختلف رنگ دکھائی رہے ہیں فلم کی خاص بات اس کے شاندر سیٹھ لباس اور جادوی کہانی ہے جسے بابو بھائی مستری نے ہدایت کی اس نقمے میں محبوب کی یاد اور ہجر کا کرب بہت خفصی صورتی سے پیش کیا گیا ہے جب عاشق اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے تو دل میں پیدا ہونے والی طلب محبوب کی شدت اور احساسات کی گہرائی کو گانے میں بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے نغمے کا ہر بول دل کی قیفیت کو آیا کرتا ہے جیسے کسی پیارے کی یاد آنے پر دل پر چھا جانے والا سکوت اور درد محمد رفی اور لطمانگش کر کے آواز محبوب کی ان گہری قیفیات کو مزید مؤثر بنا دیتی ہیں اس نقمے کی دھن اور بول ہجر و فراق کے جذبات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سننے والا بھی اس کربت تنہائی کو محسوس کرے تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت نقمہ وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے رم زندگی کے اندھیرے میں ہم نے چراغے محبت جلائے بجھائے وہ جب یاد آئے آہٹے جاگٹے راستے ہس دیئے تھامکن دل اٹھے ہم کسی کے لیے کئی بار ایسا بھی دھوکہ ہوا ہے چلے چلے آ رہے ہیں بر نظریں جھکائے وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے دل سلگنے لگا عشق بہینے لگے جان کیا کیا ہمیں لوگ کہنے لگے مگر مگر روتے روتے ہنسین آگئی ہے خیالوں میں آکے وہ جب مسکرائے وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے وہ جدا کیا ہوئے زندگی کھو گئی شم جلتی رہی روشنی کھو گئی بہت کوششیں کی مگر دل نہ بہلا کئی ساز چھیڑے کئی گیت گائے وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں سننے کا بحث شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے